جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو کچھ ایسی غذا بتاتے ہیں اگر آپ ایک رات میں کئی بار ہم بستری کرنا چاہیں اپنی زوجہ سے اس میں آپ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کو کوئی خاص دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو سستی نہیں ہوگی کمزوری نہیں ہوگی تکاوت نہیں ہوگی اور آپ کم از کم تین چار پانچ بار بھی آپ ہم بستری کر سکتے ہیں ایک رات میں کیونکہ ہمارا زندگی کا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح آپ کا فائدہ ہو آپ سٹی رائٹ سے بچیں نقصان دے چیزوں سے بچیں اور آپ کا نقصان بھی نہ ہو اور غزائی ٹوٹکے سے غزائی علاج سے آپ کو فائدہ ہو یہ مجھے پچھلے تمہیں ایک کالز آئی تو وہ کال چونکہ میں ٹینڈ نہیں کرتا تو بار بار کالز آ رہی تھی تو پندرہ بیس دفعہ جب میں نے ایک ہی نمبر کو دیکھا تو پھر میں نے فون اٹھا لیا تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر کوئی علاج کے بارے میں مشرع کرنا ہے تو ورسپ پھر آپ تک کریں انہوں نے کہا نہیں ایک منٹ بعد سن لے تو میں نے کہا جی انہوں نے کہا کہ میں وہ ایک بچارہ سرکاری ملازم تھا تو دوسرے شہر سے تھا دور تو اس نے کہا کہ میں نے گھر جانا ہے اور میرے پاس صرف دو دن ہیں گھر میں اور میں دو ماہ کے بعد جا رہا ہوں اور میرے پاس سات چھٹیاں ہیں سات چھٹیوں میں میرے پاس دو دن ہیں میں نے کہا جی کیسے دو دن کہنے لگا کہ میری بیوی کو مہواری ہے اور مہواری جب ختم ہوگی تو پھر باقی میرے پاس دو دن ہے اور میری سات چھٹیاں اتنی دیر میں ختم ہو جائیں گی تو میں کیا کروں مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں میں نے کہا اچھا چلو ابھی پانچ دن ہیں نہ ماہواری ختم ہونے میں ابھی سے یہ ایک ٹوٹکا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کھانا شروع کر دوں اور پھر آپ کے جو آخری دو دن بچیں گے ماہواری کے بعد آپ کی آخری دو چھٹیاں آپ کا اچھا گزارہ ہو جائے گا تو پھر ان کا مجھے وائس میسیج آیا وارڈ سپ پہ تو میں نے سن لیا دیکھ لیا کچھ دنوں کے بعد تو انہوں نے کہا کہ جی الحمدللہ مجھے بڑا فائدہ ہو اور شکریہ ادا کیا میں نے کہا چلیں آپ دعا کریں میرے لیے تو ہمارا چونکہ زندگی کا ایسا مشن ہے کہ ہم آپ کا فائدہ چاہتے ہیں اگر آپ مہنگی دعائیاں نہیں افورڈ کر سکتے چونکہ ہماری دعائیاں خالص ہوتی ہیں اچھی سے اچھی ہوتی ہیں مہنگی تو ہر بندہ بچارہ مہنگی دعائی نہیں افورڈ کر سکتا مہنگائی کا دور ہے تو چلیں ہم آپ کو کچھ ٹوٹکا بتاتے رہتے ہیں کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز جس سے آپ کا فائدہ ہو نقصان نہ ہو باقی انسان کو خود اقل سمجھ ہونی چاہیے بعض لوگ سوال کرتے ہیں اگر بلڈ پیشر ہائی والا ہے تو آپ خود اس میں دیکھ لیں اب ہم نے نبض دیکھ کے تو آپ کو نہیں بتایا کہ آپ استعمال کریں نہ کریں ہم ایک جنرل ٹونک جنرل چیز بتاتے ہیں جو بے ضرر ہے خوراک ہے اس کا نقصان کوئی نہیں اگر کسی کا ہائی بلڈ پیشر کا معاملہ ہے وہ خود ایک دو بار اس کو چیک کریں اگر بی پی ہائی ہوتا ہے تو چھوڑ دیں کوئی اور ٹوٹ کا استعمال کر لیں ہماری کافی ساری چیزیں ہیں مختلف مزاج کی اگر بی پی ہائی نہیں ہوتا تو استعمال کر لیں بعض لوگ فضول بات کے لیے بار بار کالز کرتے ہیں تو پھر میں کالز اٹینڈ نہیں کرتا میں کہتا ہوں صرف اگر علاج کے لیے آنا ہے یا وائس میسج کر دیں ورسپ پر اس میں بھی دن لگتے ہیں جواب دیتے ہیں ایک دو چار دن بھی لگ جاتے ہیں بعض دفعہ تو صرف علاج معلی کے حوالے سے یا دوائی قریب اور وائس میسج کر سکتے ہیں فضول سوال نہ کیا کریں اگر بات کو اچھی طرح سمجھ لیں آپ کا فائدہ ہے اگر ویڈیو کے متعلق یا نسخے ٹوٹ کے متعلق بات کرنی ہو تو صرف کومنٹس میں لکھ کر آپ اس کا جواب لے سکتے ہیں تو میں نے ان کو کیا بتایا کہ آپ کے پاس جو دو دن ہیں آپ اس میں ایک سے زیادہ بار ہم بستری کر سکتے ہیں میں نے ان کو چار پانچ دن کے لیے کچھ چیز بتائی میں نے کہا جی آپ نے روزانہ آدھ آدھ پاؤ آپ چیز لے لیں ڈیلی بیس پہ اگر روزانہ نہیں لے سکتے تو اتنی ریشو سے آپ لے لیں کہ تینوں آپ نے آدھ آدھ پاؤ ملا کے ڈیر پاؤ آپ نے روزانہ چبا کے کھانی میں میں نے ان کو تین چیزیں بتائی میں نے کہا جی ایک دیسی کشمش لے لیں جس کو میوہ بھی کہتے ہیں دیسی تضاب سے دلہ ہوا نہ ہو کیمیکل سے واش ہوتا نہ ہو ایک اس میں سوگی آتی ہے جو بلکل سفید رنگ کی پیلی ہوتی ہے اس کو کیمیکل اور تضاب سے واش کی ہوتا ہے وہ نہ ہو اس سے فائدہ نہیں ہوتا میں نے کہا جی دیسی سوگی لے لیں دیسی میوہ لے لیں چاہے چھوٹا مل جائے آدھ پاؤ وہ آپ نے لینا ہے اور آدھ پاؤ آپ نے کالے چنے بنے ہوئے لینے ہیں چاہے وہ ریت میں بنے ہوئے لے لیں چاہے وہ بٹھی کے بنے ہوئے لیں چاہے وہ جو ریڈی پہ پختون بونتے ہیں سٹے وغیرہ کے ساتھ وہ لے لیں میں نے کہا جی بنے ہوئے چنے آپ نے آدھ پاؤ رزانہ لینے ہیں اور آدھ پاؤ آپ نے مونگ پھلی کی گریہ نکال لیں مونگ پھلی کے مغل نکال لیں یہ آپ کے ایک دن کی خوراک ہے باقی کھانا پینا جو مرضی آپ کھائیں کوئی پرہیز نہیں یہ ڈیر پاؤ آپ نے اس کو بکس کر کے اس کو سارا دن آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چھبا کے کھانا ختم کرنا یہ پانچ دن آپ کھا لیں میں نے کہا جی آپ ساری ذات سیکس کرنے کے قابل ہوں گے اس کے بعد پھر انہوں نے اس پر عمل کیا اور مجھے دعائیں دی یہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا خوراک کی خوراک ہے غزہ کی غزہ ہے آپ نے سفتی سی لینی ہے اپنے لیے لینی ہے آپ نے کھانی ہے اور ہمیں ہمارے لیے صرف دعا کرنی ہے اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفائی کا حملہ جب مصطبیٰ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ